اٹھا لے اٹھا لے اے میرے اللہ ایک دن تو اسے حسینیت کا جو پرچم اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے اے میرے اللہ ایک دن تو اسے ایک مطلع شاہنشاہ صاحب اور دو شیئر پڑھوں گا اور اس شیئر کو بلانے جا رہا ہوں جو اکثر صبح میں نمبر آتا ہے آج اُلٹی گنگا بہ رہی ہے آج اُلٹی گنگا بہ رہی ہے آج اس شیئر کو بلانے جا رہا ہوں جو صبح نمبر آتا ہے شیئر سنیں گے شیئر سنیں گے یہاں سے رنوں تک کے بعد جانی چاہیے کہ کربلا میں بہت دیر تک داد دیں گے تھوڑا سا رن جائیں بھائی کربلا میں کربلا میں ایسی حیرت کی فضاد داری ہوئی زندہ رہنے کے لیے مرنے کی تیاری ہوئی ابھی تو سماعتوں کے آسمان پہ چلنا ہے آپ حضرات کو کربلا میں ایسی حیرت کی فضاد داری ہوئی زندہ رہنے جی بھائی شیئر سنیں علماء اکرام بٹھیں شیئر سنیں کہ کربلا میں ایسی حیرت کی فضاد داری ہوئی زندہ رہنے کے لیے مرنے کی تیاری ہوئی تو رات بھر کا فاصلہ تھا جنت و دوزہ کے بیچ اور سے بلکل آخری موقع پہ ہشیاری ہوئی ابھی آخری مجموعہ تک کے خالی ایک ہاتھ اٹھا دکھائیں مجھے ہاں دو ہاتھ اٹھے ہیں تین ہاتھ اٹھائیں مگر سب ہاتھ اٹھیں گے ہو سکتا کرسیوں سے کھڑے ہو جائیں کربلا میں ایسی حیرت کی فضاد داری ہوئی زندہ رہنے کے لیے مرنے کی تیاری ہوئی رات بھر کا فاصلہ تھا جنت و دوزہ کے بیچ اور سے بلکل آخری موقع پہ ہشیاری ہوئی تو جن سے تھی ناراض بنت مصطفیٰ روز حساب سب سے پہلے ایسے مجرم کی گرفتاری ہوئی اب آخری شیر آخری شیر منظر بدلنا چاہیے جب زمیداری ٹوٹی لورپور بھی ماشاءاللہ ریاست ہے مگر جب زمیداری ٹوٹی تو کس طریقے سے آزداری ہوئی یہ ہمارے بزرگ بتا سکتے ہیں ماں بہنوں کی زیور بکے کھیب بکے باغات بکے کھر بکے مگر آزداری پہ کوئی فرق نہیں آیا جس کے جس کے خانوادے نے جس کے جس کے بزرگوں نے قربانی دی ہے وہ پورے وجود سے دان دیں گے پورا مجمع کھڑے ہوگے دان دے دے تب بھی شیر کا حق نہیں ادا ہوگا بہت قربانی دی ہمارے بزرگوں نے کہ کربلا میں ایسی حیرت کی فضا تاری ہوئی زندہ رہنے کے لیے مرنے کی تیاری ہوئی جن سے تھی نارات بنت مصطفی روز حساب سب سے پہلے ایسے مجرم کی گرفتاری ہوئی تو ہم نے کھڑے ہو کے دان دے دے تب ہی کم ہے ہم نے غربت میں نہ چھوڑی نصرہ دیکھ کر وہ بلا پھک گئی اولاد لیکن دان دیا دھاری ہوئی دیکھئے اس محفیل کا ایک اور اصول ہے جیسے جیسے رات پڑھے گی ہاں بھگ گئی اولاد لیکن تازیہ داری ہوئی ہم نے غربت میں نہ چھوڑی نصرہ دیکھ کر وہ بلا بھگ گئی اولاد لیکن تازیہ داری ہوئی آئیے حضرات ایک ایسی شخصیت پاواز تھے جو یہ کہے کہ یا لی کہہ کر جو میں نے ایملیاں مہمے رکھی یا لی کہہ کر سمجھ گئے نا کس کو بزانا چاہ رہا یا لی کہہ کر جو مجھ کو میں نے ایملیاں مہمے رکھی وہ مزہ دینے لگی ہم کو دسہری آنکھا اور دشمنے ہائیدر کے سرگردر دے جا سکتا نہیں کار خانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بام گا بیتا بھلوری صاحب تشریف لا رہے ہیں نارسلوہ سکتا ایک طرف آفتاب نظامت جناب نجیب الہبادی صاحب ایک طرف شہنشاہ نظامت جناب زاہد قازمی صاحب میں دو ناظمین کے بیچ میں شیر پوڑنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں اچھا ہوا کہ آپ قادمین نہیں بینو ناظمین فرمائشی شاعر مصرے حاضر کر رہا ہوں آج بے جان آج بے جان منافق کی ہر ایک تولی ہے آج بے جان منافق کی ہر ایک تولی ہے یہ علی نام ہے یا چلتی ہوئی گوڑی ہے آج بے جان آج بے جان منافق کی ہر ایک تولی ہے یہ علی نام ہے یا چلتی ہوئی گولی ہے تو اس طرف نور کی برسات ادھر رنگوں کی اس طرف نور کی برسات ادھر رنگوں کی آگئے مہدیے دی آج ڈبل ہو لی ہے آج 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 خاموش منافق کی ہر ایک تولی ہے یہ علی نام ہے یا چلتی ہوئی گولی ہے اس طرف اس طرف نور کی برسات ادھر رنگوں کی آگئے مہدیے دی آج ڈبل ہو لی ہے دیکھئے ہمارے کچھ نوجوان فرمائش کر رہے ہیں لفافہ واپس لیکن سنیے اس سے بھی اچھا کلام میں سناؤں گا نہیں نہیں ہمارے مولانا موسی صاحب قبلہ نے کہا کہ یہ کلام جس طرح کے کلام آپ کہتے ہیں آپ کے شاہن شان نہیں ہے تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اسے دوبارہ نہیں پڑھوں گا اس لیے اس سے بھی بہتر کلام حاضر کروں گا اب قطع سمات فرمائے ہماری سرکار جو بھی یوجنائے چلاتی ہے وہ بہت پہلے چل چکی ہیں جیسے بیٹی بچاؤ رسول اللہ نے یہی سے شروع ہی کیا تھا بیٹی بچاؤ یہ اور ایک چیز اور ہے وہ تو ٹھیک ہے وعدہ کر دیا گیا کہ آئیں گے لیکن کب آئیں گے میں بتاتا ہوں کہ کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا اچھے دن آئیں گے مولا کا جبان ہوگا کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا اچھے دن آئیں گے مولا کا جبانہ ہوگا اب وارث حمزہ کی غیبت پہ جو شک کرتا ہے وارث حمزہ کی غیبت پہ جو شک کرتا ہے وہ یقینا کسی ہندہ کا بھتیجہ ہوگا وارث حمزہ کی غیبت پہ جو شک کرتا ہے وہ یقینا کسی ہندہ کا بھتیجہ ہوگا اور ایک لمبی دھول میں چار مچ رہے ہیں میری نگاہیں بھی منتظر ہیں رہے گئے انتظار کب تک میری نگاہیں بھی منتظر ہیں رہے گئے انتظار کب تک فدق کے چوروں پہ برق بن کر گرے گی یہ ظلف کب تک میری نگاہیں بھی منتظر ہیں رہے گئے انتظار کب تک فدق کے چوروں پہ برق بن کر گرے گی یہ ظلف کب تک تو نجف تلق ہے رسائی میری نکربلا تک پہنچ رہا ہوں نجف تلق ہے رسائی میری نکربلا تک پہنچ رہا ہوں تہل 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 مولا بتاؤ یو پی بیہار کب تہل نجف تلق ہے رسائی میری نجف تلق ہے رسائی میری نجف تلق ہے رسائی میری نکربلا تک پہنچ رہا ہوں تہل 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 بتاؤ مولا بتاؤ یو پی بیہار کب تک کبھی کبھی میں اس طرح کے بھی قطات کہہ دیتا ہوں ہمارے علماء کبھی کبھی کہتے ہیں بیتا آپ کو بہت سب لوگ بڑے چاہو سے سنتے ہیں تو کچھ ایسے بھی کام کیا کیجئے اب چار نسل سماعت فرمائے یوں ترقی یافتہ اس دور کا انسان ہے یوں ترقی یافتہ اس دور کا انسان ہے ہاتھ میں اسلام ہے اور جیب میں ایمان ہے لیتا ہے مولانا گوگل سے تلاوت کا مزہ سامنے لیپ ٹاپ ہے اور تاک پر قرآن ہے لیتا ہے مولانا گوگل سے تلاوت کا مزہ سامنے لیپ ٹاپ ہے اور تاک پر نوکری اچھی لگی خوب فرش تھا اس لیے مدھے علی اچھی لگی اور ساری دنیا سے مجھے لب ہے محبت ہے مگر فاطمہ کے دشمنوں سے دشمنی اچھی لگی ساری دنیا سے مجھے لب ہے محبت ہے مگر فاطمہ کے دشمنوں سے دشمنی اچھی لگی اور اس سلسلے کا آخری قطع حاضر کر رہا ہوں ہمارے جو یہاں پر بچے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ان سبھی کو معلوم ہے کہ فضہ کا مطلب چاندی ہوتا ہے میں نے بزرگوں کے لیے بتا دیا ہے فاضر کر رہا ہوں کہ چاندی کو اہل بیعت نے سونا بنا دیا چاندی کو اہل بیعت نے سونا بنا دیا ایسی کنیز روح زمی پر نہیں ملی چاندی کو اہل بیعت نے سونا بنا دیا ایسی کنیز روح زمی پر نہیں ملی اور حیدر سے لڑنے آئی تھی جو حیدر سے لڑنے آئی تھی جو اس کی حیثیت فضہ کی جوتیوں کے برابر خیدر سے لڑنے آئی تھی جو اس کی حیثیت فضہ کی جوتیوں کے برابر نہیں ملی اور یقیناً بہت اچھا مصرہ تھا کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا ہمارے چھوٹے بھائی جناب سوہل بستوی صاحب نے بہت اچھے اچھے اشار سنائے اس پر اور میں بھی ہمیشہ طرح پر غیر طریق کلام ضرور کہتا ہوں سما فرمائے اب دیکھئے اس میں ایک شیر ایسا ہے عمران بھائی کہ اسی شیر کے لیے میں تین شیر سناؤں گا اور سات آٹھ شیر اور اچھے ہیں وہ بھی سناؤں گا میں مطلعہ حاضر کر رہا ہوں کہ بزم تحارت میں آ نہیں سکتا جو شخص بزم تحارت میں آ نہیں سکتا وہ اپنے خون کی نجاست چھپا نہیں سکتا وہ اپنے خون کی نجاست چھپا نہیں سکتا اب یہاں سے شیر سما سر مائیں دوسری مرد وہ یہاں پڑھنا ہوں پھر پورے ہندوستان میں پڑھوں گا اس لئے بہت تگڑا کلام ہے پہلے بتا دیتا ہوں جو شخص بزم تحارت میں آ نہیں سکتا وہ اپنے خون کی نجاست چھپا نہیں سکتا اور شکم میں جس کے یزیدی کچن کی کھچڑی ہے شکم میں جس کے یزیدی کچن کی کھچڑی ہے وہ کھچڑا مجلی سے سرور کا کھا لے شکم میں جس کے یزیدی کچن کی کھچڑی ہے وہ کھچڑا مجلس سرور کا کھا نہیں سکتا وہ کھچڑا مجلس سرور کا کھا نہیں سکتا اور دیکھئے کتنی محنت میں نے کی ہے شاعری اسے کہتے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مجموع داد نہیں دے رہا ہے اچھے شیر پڑھئے گا ضرور داد ملے گی اچھے شیر سوا فرمائے شکم میں جس یزیدی کچن کی کھچڑی ہے وہ کھچڑا مجلس سرور کا کھا نہیں سکتا اب وہ کوتا شمر کا ہے اور یزید کا ناتی وہ پوتا شمر کا ہے اور یزید کا ناتی جو آدمی غم سرور منا نہیں اور یزید کا ناتی جو آدمی غم سرور منا نہیں سکتا اور یہ شیر خاص طور سے سمات فرمائے ہم اتحاد پر سیکڑو دلوں سے قربان لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے میں اتحاد نہیں چاہتا جو ہے حسین کا عاشق وہ میرا بھائی ہے جو ہے حسین کا عاشق وہ میرا بھائی ہے میں دو گلوں کو گلے سے لگا لگا نہیں سکتا کیا کیا شیر کہہ دی ہیں میں نے مولا سلامت رکھے مجھے تاظر کر رہا ہوں سماس فرمائے جو ہے حسین کا عاشق وہ میرا بھائی ہے میں دو گلوں کو گلے سے لگا نہیں سکتا اٹھا لے اٹھا لے اے میرے اللہ ایک دن تو سے اٹھا لے اٹھا لے اے میرے اللہ ایک دن تو اسے حسین کا جو پرچم اٹھا لے اٹھا لے اے میرے اللہ ایک دن تو اسے لے اٹھا لے اے میرے اللہ ایک دن تو اسے حسین نیت کا جو پرچم اٹھا نہیں سکتا اور بغیر بتائے ہوئے ایک اچھا شیر پڑھنے جا رہا ہوں ابھی تک تو میں بہت اچھا شیر پڑھ رہا تھا اب بغیر بتائے ہوئے ایک اچھا شیر پڑھنے جا رہا ہوں سما فرما گلاب گلشن زہران نگر اجازت دے ابھی بہت اچھا شیر پڑھ رہا تھا اب اچھا شیر پڑھ رہا گلاب گلشن اس اچھے شیر کے بعد ایک بہت اچھا شیر ہے گلاب گلشن زہران نگر اجازت دے کوئی بہیشت کے خوشبو بھی پا نہیں سکتا گلاب گلشن زہران نگر اجازت دے کوئی بہیشت کی خوشبو بھی پا نہیں سکتا اے پاگلو اے پاگلو وہ تمہیں خل کیا دلائے گا اے پاگلو وہ تمہیں خل کیا دلائے گا جو ایک دو کلو دلائے دلائے سب سے دلائے میاری شیر کہا جاتا ہے میں حاضر کر رہا ہوں میاری شیر سما فرمائے اے جون شاہ نے یہ موجزہ کیا ورنہ اے جون شاہ نے یہ موجزہ کیا ورنہ کوئی زمین سے سورج ورنہ اے جون شاہ نے یہ موجزہ کیا ورنہ کوئی زمین سے سورج اگا نہیں سکتا کوئی زمین سے سورج اگا نہیں سکتا غلام حضرت بحلول ہوں میں بیتاب غلام حضرت بحلول ہوں میں بیتاب کوئی کبھی مجھے اللہ بنانا مجھے 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 جی جی وہ جیسے یہ نظم میں نے اس وقت ہے ہمارے مہمانے پرشوسی ڈاکٹر محمد رضا صاحب ہم موجود ہیں اور ڈاکٹر ستہ حسن صاحب بھی ہم موجود ہیں اگر وہ میری آواز مانے پرائی کرم وہ ڈائس کی زینت بن جائیں پرائی کرم تشریف دیائیں ڈائس پر ہمارے مہمانے پرشوسی جناب محمد رضا صاحب ہمارے محمد رضا صاحب اور ڈاکٹر ستہ حسن صاحب تشریف دیائیں ڈائس پرائی کریں ایک زمانہ تھا کہ جب ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا کہ لوگ کلام کہتے تھے میں حسین ہوں میں ہوں عباس میں ظلفقار ہوں میں نے اپنے کردار پر نگاہ ڈالی کہا کہ میں تو نہیں کہہ سکتا یار کچھ اور کرنا پڑے گا تو میں نے بھی اس وقت یہ کلام کہا میں ہوں شیطان جی جی وہی 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 پڑھ رہا ہوں وہی نظر پڑھ رہا ہوں تو میں نے ایک نظر کہی میں ہوں شیطان اب سماتھ فرمائیں یا تو علامہ اقبال نے اس طرح کی نظم کہی یا میں نے کہی ہے سماتھ فرمائیں نہیں تیسرا میدان ہی میں نہیں ہے باگ چکا ہے میں ہوں شیطان میں ہوں شیطان مجھے جھکے کرو تم آدھا بوڑھے برگت پہ کھلا سکتا ہوں میں تازہ گلا شیخ مت سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا شیخ مت سمجھیں کہ ان کو نہیں بہکا سکتا کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا پوچھو ہوا سے پوچھو ہوا سے کہ شیطان کی فطرت کیا ہے وہ بتائیں گے تمہیں میری سیاست کیا ہے وہ بتائیں گے تمہیں میری سیاست کیا ہے میں نے فردوس میں گھس کر انہیں بہکایا تھا پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکل وایا تھا پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکل وایا تھا ماہ رمضان میں ماہ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں ماہ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں ماہ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں غیبتیں جو کیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں آدمی ٹھیٹر اور ٹاکیز میں سب میرے ہیں آدمی ٹھیٹر اور ٹاکیز میں سب میرے ہیں صبح کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھپکی دے کر دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں روزہ داروں کو میں دوکان تلق لاتا ہوں روزہ دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں روزہ داروں کو میں دوکان چب آم ٹھ کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں آم کھاتا ہوں تو گٹھلی کا مزہ لیتا ہوں میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں آنکھ کھاتا ہوں گھٹلی کا مزا لیتا ہوں میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں یوں غمِ وارثِ آدم سے جلا کرتا ہوں فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں یوں غمِ وارثِ آدم سے جلا کرتا ہوں فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکو پاتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں نوہ خانوں کو لڑا کر میں سکو پاتا ہوں تو نہ تو آدم سے نہ علیہ سے در لگتا ہے آہ مجھے پرشمِ اببا